مجھے خدا پر یقین ہے کہ اگلی اپیسوڈ کا پرومو نشر کر دیا گیا ہے جس میں آپ سبھی لوگ دیکھیں گے کہ حماد پر تعویزوں کا اثر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ شاکیرہ بیگم اپنے اس پاس کی وجہ سے کچھ نہیں کر پاتی تو دوستو حماد کو اپنے تمام تر غلطیوں کا احساس ہونے لگتا ہے کہ اس نے رضا کے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا اور اس نے رضا کو مشکلات میں ڈال دیا حماد رضا کے پاس جاتا ہے اس سے معافی مانگتا ہے اس سے کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ پشتا رہا ہوں خدا کیلئے مجھے معاف کر دو جس پر رضا کہتی ہے کہ آپ کی غلطی تو معاف کرنے کے قابل نہیں ہے آپ نے میرے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا اور مجھے در بزر کی ٹھوکرے کھانے کے لئے چھوڑ دیا دوستو رضا حماد سے کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی رامین جو ایک پل بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی میں نے اس کو کس طرح مشکل سے سمالا ہے یہ آپ نہیں جانتے حماد بہت زیادہ پشتا رہا ہوتا ہے بہت زیادہ روتا ہے اور رضا سے کہتا ہے کہ خدا کیلئے مجھے معاف کر دو دوستو حماد اپنے گناہوں پر بہت زیادہ پشتاتا ہے لیکن اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ ناظنین بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ حماد کو کیا ہو گیا ہے اور حماد کو واپس اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے پھر سے کوئی تعویز کرو جس کا اثر حماد پر ہو جائے تو جس کے جواب میں اس کی ماں کو کہتی ہے کیا آپ ایسا ہر جس نہیں کر سکتی کیونکہ تعویز کا اثر الٹا بھی ہو سکتا ہے ناظنین حماد کے رویے سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے دوستو ناظنین کو اپنے انجام قریب نظر آنے لگ جاتا ہے مزید ڈراما پروموس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے